اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی خوشی میں پڑے ایک بار اللہ ہوا سبحان اللہ ماشاءاللہ رمضان شریف اور قرآن شریف اگر دونوں پر عمل کر لے یہ امت تو امت بھی ہو جائے امت شریف اللہ سارے جہاں کے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے قرآن شریف اور رمضان شریف سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک خاص پیغام بھیجا اور کہا موسیٰ قلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق یہ ہے کہ تمہیں ایک نور عطا کیا اور حبیب اللہ یعنی مصطفیٰ کریم کو دو نور عطا کیا اور وہ دو نور قرآن شریف اور رمضان شریف جس نے رمضان شریف کے روجے رکھے روجے میں کیا خاص بات ہوتی ہے پیاسا رہنا بھوخا رہنا تڑپنا آج بھی کچھ لوگ جوان بچوں کو یا بڑوں کو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور یاد بھی ہے نہ یاد ہو تو تھوڑا سا اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کچھ لوگ روزیں توڑنے کے لیے ظلم کرتے ہیں اور کر چکے اور کہا روزہ توڑ دے ورنہ مار دیں گے یا جان لے لیں گے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہو گئے جوان کہا جان لے پر روزہ نہیں جا سکتا اور نہیں روزہ چھوڑا ایمان والے کا خاص ایمان مجبوط اس وقت ہو جاتا ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے سانس لیتا ہے مگر روزہ توڑتا نہیں ہے کہو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو مگر روزہ توڑتا نہیں ہے پیاسا ہے پر روزہ توڑتا گھر میں کوئی سا ماحول ہو جاتا ہے بہن بیٹیوں کا کہ وہ ناپاک ہوتی ہے کبھی بیٹیاں یا بہن سب کے سامنے کھا لیتی ہے لادلیاں جو ہوتی ہے یا حیاء کرتی ہے تو رمضان میں نہیں کھاتی اگر کھا لیتی ہے پھر بھی گھر میں بڑے لوگ روزہ دار ہیں مگر روزہ توڑتے اور ایسا بھی وقت آتا ہے جوان بچوں کا بڑھوں کا کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا نفس شیطان دو ہوتا ہی نہیں ہے یہ بھی ایک بات بتاؤں میں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ پاک شیطان کو جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جنجیزوں میں جکڑ کر بان دیتا ہے تاکہ امت یہ نہ کہے کہ شیطان نے وسوسہ کیا شیطان آ گیا بانہ بجیرہ کرے یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے یہ امت پر مہربانی ہے مگر نفس وسوسہ دیتا ہے کوئی نہیں ہے پیاس بہت لگی ہے پھر رکھ لیں گے یار اندر سے دل کہتا ہے نائیں دل کہتا ہے نائیں اللہ دیکھ رہا ہے پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے اکیرہ پن ہے فر بھی وہ ڈٹھ کر کہہ رہا ہے نائیں اب نائیں کا مانا اور نائیں کا مجموعہ یا نائیں کا تعریف کوئی انام میں تمہیں سمجھا دوں اس انام کو سنو تو بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ اور یہ میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ بھی سنیں رمضان کی برکت کیا ہے رمضان کا احترام کیا ہے کیا ہوتا ہے ہر عبادت کا سواب ہے کہیں ستر ہے کہیں ساتھ سو ہے کہیں رمضان میں نفل فرج میں بدل جاتی ہے فرج کا اور پڑھ جاتا ہے زیادہ زیادہ سواب ہے اور کوئی کوئی جواب بھی ہے سواب تو ہے مگر کوئی کوئی کام ایسا ہے اس کا جواب بھی ہے کیا جوابیں سنو ہا 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 عجد عبداللہ ابن مشہود رضی اللہ تعالیٰ نوصر روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزدار کا سواب کبھی ساتھ سو تک پہنچتا ہے کبھی ساتھ سو سے زیادہ ہو جاتا ہے پر کبھی کبھی روزدار کا سواب کوئی نہیں جانتا صرف اللہ کے سوا اور پھر آقا نے فرمایا مطلب سمجھتے ہو کہا نہیں روزدار کا سواب خود اللہ ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ روزدار کا سواب اللہ ہے یہ بانابا جی لوگ کر دے نا رمضان آیا اللہ رحم کرے یوں ہے کیوں ہے ایسا کہنا بھی گناہ ہے اگر جرا سی تم نے نفرت سے یہ کہا نا اوہو رمضان آگیا یار نفرت سے تھوڑا سا رمضان کو ہلکا گن کے کافر ہو گئے ہاں اور رمضان کا احترام کیا نا تو احترام کرنے والے عشائی غیر مسلم ایمان والے ہو گئے اور عاشق ہو گئے تو رمضان رمضان ہے اس لیے کہ ہر نیکی کا فل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہیں جنت ملتی ہے کہیں ہورے ملتی ہے کہیں ساسوں سے زیادہ نیکیاں ملتی ہے مگر رمضان کا سواب خود اللہ ہے اللہ ہے اور جب پیاس رکھتی ہے بھوک لگتی ہے مو سکتا ہے ایک عجیب کیفیت رہتی ہے مو سے جو بدوو ہم کہتے ہیں بدوو وہ جو بدوو آتی ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ بہتر ہے میرا اور تمہارا رب کتنا چاہتا ہے یا دیکھو تو صحیح قلیم اللہ کی زمانے میں موسیٰ قلیم کو ہماری اور ہمارے نبی کی بات اللہ کرتا ہے سورہ تاہا میں بھی ذکر ہے اس کا کہا دو میرے حبیب پاک میرے مصطفیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا فرمائے نور تو بہت ہے مگر خاص دو نور عطا فرمائے ایک رمضان اور ایک قرآن اور رمضان کئی ایک گناہگار ہوگا تو بھی بخشش کروائے گا اور وہاں پیاس لگے گی بھوک لگے گی تو حوجِ قوش سر سے اور جنت سے خانہ کھلائے گا اور رب کہے گا رب سے رمضان کہے گا مولا اس نے میرے خاطر کی ہے اس نے میرا عدب کیا ہے مجھے اس نے برابر اپنے عدب اعترام سے رکھا ہے تو اللہ کہے گا نہیں کچھ جیادہ گناہ ہے تو ہٹ جاؤ نہیں جب تک بخشش اس کی نہیں ہوگی میں نہ ہٹوں رمضان شریف روزہ اس کی بخشش کروائے گا اور قرآن کی بات تو قرآن بھی آئے گا اس جمعانے میں اس وقت میں محشر میں سوال و جواب کے وقت جب سوال و جواب پوچھے جائے کہ قبر میں تو نور قرآن کا نور نازل ہوگا چاروں طرف روشنی ہو جائے گی پر اس دیکھا ہے کہ کس طرف سے پکڑیں چاروں طرف سے روشنی ہوگی اور قرآن کہے گا اسے پکڑنا نہیں اسے اچھے سے پیار سے سوال اور جواب کرنا ہے قرآن بچائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا وہ رمضان کا روجہ رکھتا تھا بھوخا اور پیاسا رہ کر مگر راتوں کو جا کر مجھے پڑتا بھی تھا حضرت انس سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر رمضان میں تم بخشیس اپنی نہ کروا تو پھر کب کروا ہوگے کیونکہ رمضان میں بخشش ہو جاتی ہے روزانہ افطار کے وقت ایک ہزہ نہیں دو ہزہ نہیں بیس پچیس پچاس نہیں روزانہ افطار کے وقت ساٹھ ہزار لوگوں کی بخشش وہ بھی ایسے لوگوں کی جس کے نصیب میں جہنم واجب ہوتا ہے اس کی رمضان بخشش کرواتا ہے روزانہ ساٹھ ہزار لوگوں افطار کے وقت اور یہ جمعہ آئے گا نا ہر گھڑی جمعہ کی ہر گھڑی دس لاکھ مسلمانوں کی بخشش کروائے گا اس لیے جہاں تک میرا آواز پہنچتا ہے اور کوئی اگر سنتا ہے پیار سے تو جرور پہنا بیٹیاں روزہ رکھیں آپ بھی روزہ رکھیں یہ چینل سننے والے بھی روزہ رکھیں کوشش کریں کوشش کریں اور میں بہت بار کہتا ہوں کہ یہ سوال و جواب تمہیں دینا ہے نوہ پیر کام آئے گا قبر میں نماز کا سوال ہوگا روزے کا سوال ہوگا کوئی پیر کام نہیں آئے گا ہاں کیوں نماز میری آنکھ نماز میرے محبوب میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز پنسرات کا نور ہے نماز ہر ہر کامیابی کامیابی کا نور ہے اور پھر روزہ سبحان اللہ عدب کرنے والا بخشا جاتا ہے عدب کرنے والا بخارہ کا ایک آگ کی پوجہ کرنے والا اپنے جوان بیٹے کو بخارہ مسلمانوں کے بازار میں کچھ خریدنے کے لئے گیا بیٹا بھی ساتھ تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہو تو سنیں بہت ساری چیزیں ایسا ہی پڑی ہوتی ہے جس کا دل چاہتا ہے کھاتا ہے پیس کرتا ہے پھر لیتا ہے تو وہ کچھ کھانے لگا قریباً خجور وغیرہ جیسے کھانے لگا باپ نے ہاتھ مارا کیا کر رہے ہو ابھی کہنا سبحان اللہ کیا کر رہے ہو رمضان ہے مسلمانوں کا تو ہاتھ میں خجور لے کر پھینک کے کہتا ہے بابا آپ بھی تو کھاتے ہو بابا آپ بھی تو کھاتے ہو تو دیرے سے کہتا ہے میں رمضان میں مسلمانوں کے بازار میں نہیں گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں آج کل مسلمان بچے جوان پڑی کیا کھاتے رہے تھے ایک دوسرے باتیں کرتے تھے جائے بھائی پیلے کیا کریں رجو رکھا ہے نہیں رکھا تو کیا کرتا ہے تو صلح گارت ہو تیرے ماں باپ نے تعلیم نہیں دی ہر چیز سکھایا ہے ابھی تو بچہ ہے بالک بھی نہیں وہ نے ناس کرنا سکھایا رمضان شریف کا احترام کرنا نہیں سکھایا رمضان کا احترام کرو قرآن کا احترام کرو مسجد کا احترام کرو یہ جب تم کرنے لوگوں ہیں نا یہ دنیا تمہارا احترام کرے گی اور کہے گی جا مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے وہ سو خاجہ کا چاہنے والا جا رہا ہے یہ جوتے جو پڑتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے گلے میں فل کا ہار ڈالیں گے اور کہیں گے واہ کیا مصطفیٰ کا عاشق رمضان کا عاشق قرآن کا کاری جا رہا ہے میں نہیں سکھانا اور مدر سے میں بیجنا ہے اور مدر سے میں کبھی مولانا نے تقف کی امار دی تو بڑے شیر بن کر ماں بابا دے اے مرے چاہم برے بچے وہ کیوں مارا ارے مارا تیری آخر سدھانے کے لیے تیرے بچے کی آخر سدھانے کے لیے تیرا بچہ آگر قرآن پڑھ لے گا اور کہہ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیری بخشش ہو جائے گی یہ عقل نہیں ہے عقل بس یہ ہے اور پھر باتیں کرتے ہیں دیسے کیسے چھوکری ناز کرتے ہیں دیکھا ہے میرا چھوکری کیسا ناز کرتا ہے گارت ہو گارت تو ہو تیرے بچے ارے سکھانا تو ایسا سکھا مصطفیٰ مصطفیٰ کہے خاجہ خاجہ کہے اور اگر ان کی نظر ہونا ایک نگاہ میں وہ تیرا بیٹا یا بیٹی ولی اللہ ہو جائے تیرے پڑوس میں نور ہو جائے چھوٹا ہونا چھوٹا اس کو امامہ بانگنے سکھا چھوٹی ہونے چھوٹی اس کو ہجاب بننا سکھا پھر وہ مسجد میں تیرے ساتھ آئے گی بڑی رات چھوٹی رات یا عید میں عید گاہ پہ یوں ہاتھ کرے گی نا تو اللہ تیرا نہیں اس کا ہاتھ دے کر معاف کر دے گا کرتو صحیح بس الٹی چال چلتے ہیں پھر آتے ہیں مولین صاحب پیر صاحب سے بات کر رہا ہے پیر صاحب تاویج باویج دونا لو سب پیر صاحب کریں گے تو کیا کرے گا ہوش تنبالو عدب کرو عدب کرو اب تو آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے سمجھ لینا چاہیے عمل نہ کرنے سے کتنا نقشان ہو رہا ہے اور عمل کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے آو پھر وہ بخارہ کی کہانے سنو باپ نے کیا کہا کہ میں مسلمانوں کے بازار میں نہیں کھاتا اپنے گھر میں کھاتا ہوں رمضان کا احترام کیا جب مرنے کا وقت آیا تو پڑوش کی مسلمان ہے کہ مخصنی مولانا کو بلایا مولانا وہ بیٹا جاتا ہے عدب سے کہتا ہے آپ چلیئے نے مولین صاحب میرا بابا آپ کو یاد کرتا ہے بلے تمہارا بابا بلے ہاں کوئی بات نہیں ارے عالم تھا نا یار عالم نہیں تھا نا وہ جانتا تھا کچھ تو ہوگا وہ گیا کیا صاحب بلے صاحب پہلے تو ہاتھ دو پہلے تو صاحب ہاتھ دو کہ پانچ وقت کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر نہ جانے کتنے کو بخشاش دے دو نہ جانے کتنے کی مغفرت کروا دیتے ہو بلے میاں بھئی ہاتھ لے کے کیا کرو گے بلے ہاتھ دو ہاتھ مولانا کا ہاتھ ملی اور کہا اے مولانا گوار ہو میں وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا یہ آواز آتی ہے نے آپ کی سبحان اللہ ایسوی آواز تمہارے اور بال بچوں میں آنے چاہیے پھر ہم نکلے ہوں اور دیکھیں دو لوگ کہے واہ واہ کیا جا رہا ہے آج یوں دیکھتے ہیں نہ یوں یوں نہیں دیکھے یوں کرے واہ مصطفیٰ کے دیوان ہے بولے ہاتھ میں ہاتھ دو مولانا صاحب تمہارے ہاتھ سے کلمہ پڑھنا ہے بولے کلمہ پڑھنا ہے بولے کیا دیکھا بولے کل راک خواب دیکھا میرا کریم کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے بولو ہمارا اللہ بولو ہمارا اللہ جوڑ سے بولو ہاتھ اٹھا کے ہمارا اللہ میری آواز کئی سنتے ہو تو آپ بھی بولو ہمارا اللہ کتنا بکشش والا رحمت والا ہے ایک روزے کا اس نے احترام کیا بزار میں کھایا نہیں پیا نہیں مولانا صاحب سے بشارت ہو گئی کلمہ پڑھ لیا مولانا نے پوچھا یہ کیوں کر رہے تو کہنے لگا مولین صاحب کل مجھے بشارت ہوئی کیا تجھے بشارت ہوئی ہمیں بھی بشارت ہو جائے کیا بشارت ہوئی بولی مولین صاحب کچھ جانتا نہیں ہو مگر مسلمان ہو کہ جو وہ کعبے میں جاتے ہیں کالا کالا کالے 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 میں جو کالا پردہ لگا ہوتا ہے لوگ ہاتھ دیو یوں کرتے ہیں بولے ہاں بولے کسی نے مجھے وہاں کھڑا کر دی ارے آپ پہ جھوڑ نہیں ہے محبت نہیں ہے آپ کے دل کو سبحان اللہ سبحان اللہ کا سونا بناوں گا کہو سبحان اللہ بولی مولین صاحب مجھے وہ کعبے پہ کھڑا کر دیا اور میں نے دیکھا اندر سے نورانی کوئے ہستی میں کہہ دوں یار میری محبت کہتی ہے اگر آپ کہہ دے تو کہہ دوں خطوہ نہیں ٹھوکنا اگر وہ ہستی کعبے میں سے نکل سکتی تو وہ آمینہ کا لالی ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں وہ ہستی نکلی بولے مولین صاحبی پکے تھے اس کے جیسے بولے کیسی تھی بولے سر پہ امامہ سجایا ہوا تھا ہاتھ میں نورانی دندہ تھا آتے تھے دو دو پیچھے ہاتھ پگڑے ہوئے تھے اور ایک کہہ رہا تھا وہ بھی سفید امامہ والا تھا وہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ سنبھل کے تو دوسرا کہہ رہا تھا جلال والا جو تھوڑا سا تھا دوسرا کہہ رہا تھا کیا صدیق سنبھل کے تو ہے اس لئے تو سنبھل کے بولے نیچے سے اترے میرے سر پر آتھ رکھا اور کہا تو ہی ہے رمضان کا احترام کیا تھا تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری آقا کتنے خوش ہوں گے ہوں گے کے نہیں ہوں گے کے نہیں کہانہ میں جواب دو ہوں گے کے نہیں سبحان اللہ جس سے میرا مصطفیٰ راجی ہو جائے جس سے حسین کا نانا راجی ہو جائے جس سے اوسو قجا کا دادا راجی ہو جائے تو کیا اللہ راجی نہیں ہوگا اللہ نہیں راجی ہوگا اللہ خود کہے گا وہ کیا ہے فردکہ یہ بہت نامال عامال غراب ہے اللہ کہے گا چھوڑ اسے اسے دیکھو میرے حبیب کو دیکھو کہ رمضان کو دیکھو کہ قرآن کو دیکھو اور ایک بڑی جو جس مجھے بات لگی ایسا اکثر ہوتا ہے مگرہ دل چاہتا ہے یہ بات کہہ دوں تا کہ آپ کو بھی بڑا جوش رہے اور مولی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی میں نے ابھی پندر میں سب براغ کو دیکھا سب مہراج کو بھی دیکھا اور لیلت القدر کو بھی دیکھا وہ یہ دیکھا اور اکثر لوگ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں مسجد میں تو کرتے ہی ہے مسجد عالی رسول میں کیا پھوڑی بہت عبادت کرکے لوگ کیا کرتے مالوں میں مسجد میں ہی سو جاتے ہیں مسجد میں ہی سو جاتے ہیں کوئی کڑک سنگھ ہو تو کہے جا گھر جا ہم کڑک سنگھ نہیں ہیں نا ہم نرم والے ہیں نا ہم جھوڑنے والے ہیں نا ہم پول بچھاتے ہیں نا ساٹے نہیں بچھا دیں نا ہم کہیں کہ سویا ہے سونے دے ہائے ہائے مگر اللہ کی رحمت اترتی ہوگی تو اللہ کی رحمت اترتی ہوگی اترتی ہوگی اتری ہوگی اترے گی ابھی لیلت القدر میں دو راتوں چلی گئے تو اللہ بھی کہے گا ہے فرستو جیسا بھی ہے جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے رویا بھی ہے کچھ خویا بھی ہے کچھ پڑا بھی ہے تھک کر میری بارگاہ میں سو گئے اللہ اترہ اللہ اترہ کتنا اللہ پیار کرتا ہے اللہ کہے گا اللہ کہے گا فرستو جیسا بھی ہے اس میں کوئی جوان بچے بھی ہے بڑے بھی ہے بڑے بھی ہوش نہیں ہے جاگ دے جاگتے تھکان لگی ہے سو گئے ہیں اب وہ سونے کی حالت میں سو یہ ہے تھکے ہیں مگر فریصتو اے جبریل کس کی بارکام ہے کس کے گھر میں میرے گھر میں نا تو کرم کرنے والا رہیم تو میں ہوں کریم تو میں ہوں تو یہ آجا سے بھی نہ جانے اللہ معاف کر دیتا ہوں یا معاف کر دی وہ ہے نا ایک قوالی میں پڑے رہیں گے پڑے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلی گی میری کبھی تو سلام ہوگا ہو سکتا ہے اسی راتوں میں ہی سلام ہو جائے اس لیے رمضان کا احترام کرو رمضان کے روجے رکھو خوب روجے رکھو نہیں رکھ سکتے وہ بہت مضبوری سے تو میں سمجھا رہا ہوں بکہ رکھو روجے رکھو اگر نہیں رکھ سکتے کبھی کوئی بیماری کی وجہ سے تو احترام کرو سب کے ساتھ نہ کھاؤ عوام کے ساتھ نہ پیو احترام کرو شاید ہو سکتا ہے وہ آگ پرستی بالکی وہ تو آگ کو پوچھا کرنے والا تھا تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ تم پر رحم فرما دے کرم فرما دے مشکلات حل ہو جائے مراد پوری ہو جائے تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے وہ تمہیں رمضان شریف کے روجے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ترابی پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کل یہ بھی ہم نے نکال دالا ہے تین دن پڑھیں گے ترابی ختم واہ بھائی واہ کوئی کہتا ہے دس دن میں کر لیں گے اپنے تو تیس دن نہیں جانا بچارے جوان بچے ہمارا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے تو دس دن والی میں جائیں گے واہ بھائی واہ اللہ رحم کرے کہ روجے کا فتوائزہ نہ نکال کے آئے نہیں ہاں اچھی بدت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس پہ عمل کرو اس پہ عمل کرو ہاں اگر تخلیف ہوتی ہے تخلیف کے بعد رہات بھی تو ہے نا تخلیف کے بعد خوش کون ہو رہا ہے وہ تو دیکھو اللہ خوش ہو رہا ہے اللہ کی رضا مل رہی ہے ہمارے آقا خوش ہو رہا ہے خیر اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عذا فرمائے درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مصطفا جانی آمان مطبی لاکو سلام 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 مصطفا جانی آمانم مطبی لاکو سلام مصطفا جانی آمان مطبی لک یر Burg's مصطفا جانی آمان مطبیasz ان کے قدموں کی دن مرحبا یہ عالی سون کتنے مہنکے ہوئے ہیں وردینے کے بھول کر پڑا تیری عظمت پیلا کو سلام مستفیٰ جہاں پیلا کو سلام شمع وصل میں عدایت پیلا کو سلام واسطہ وصل مراتا حضرت عبیب اللہ کا عرب مرشد کیا کا رخبت اللہ بانا کا یا حبیق سلام علیکہ یا حبیق سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ جہاں پیلا کو سلام علیکہ رسول اللہ جہاں پیلا کو سلام علیکہ یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ